ہمارے خاندان میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہنے کا اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کے خاندان میں میاں بی بی میں نہ بن رہی ہو وہ بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے خاندان میں طلاق کا تصور یعنی خاندان میں نہیں ہماری قوم میں قوم تو بڑی ہوتی ہے ہماری قوم میں طلاق کا تصور ہے ہی نہیں جو طلاق دے دے وہ اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ پوری زندگی کے لیے لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ کون ہیں طلاقی ہے ایسے اس پر لانتیں بھیجتے ہیں تو میں نے کہا میرے بھائی آپ کی جو قوم ہے اس میں اگر میاں بی بی میں محبت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جن جوڑوں میں آپس میں نہیں بنتی یا تو آپ کی قوم اتنی دودھ کی دھلی ہوئی اور زمزم سے نہائی ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں شادیاں سب کامیابی ہوتی ہیں پھر تو یہ بات ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے ایسا دنیا میں ہوتا ہزار جوڑوں اگر کامیاب ہوں گے تو ایک آپ تو کوئی ایسا ہوگا نا جو بے جوڑگی ہوگئی ہوں گی بھائی سوچا تھا کہ اچھا ہوگا لیکن ہوا کیا غلط نکلا لیکن وہ آپ ہی کے سر پہ اس نے جوتے لگانا شروع کر دیئے یا عورت نے بڑے اچھے مرد کا انتخاب کیا وہ مرد بعد میں کیا نکلا فراڈی نکلا ہیروینچی نکلا چرسی نکلا کچھ بھی نکلا یا آپ لوگ عالم الغیب ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ یہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کرنا تو میں نے کہا جو جن کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں ان کا حل کیا ہے پھر کہہ رہے ہیں سولو صفائی کرواتے ہیں میں نے سولو صفائی بھی ایک ناکام ہو جائے کوشش بھی ناکام ہو جائے ہوتا ہے نا ایسے نہیں مل رہے مزاج کہہ رہے ہیں بس ہمارے ہاں نہیں ہوتی میں نے کہا پھر پتا ہے کیا ہوتا ہے جب نہیں مل رہی ہوتی نا پھر یا تو بیوی کو ڈنڈوڑ سے مار مار کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہو اس کے یا وہ عورت کسی ناشنا کے ساتھ فرار ہو جائے گی یہی ہوگا نا یا وہ دیکریشن کی مریض بن کے گولیاں کھانا شروع کر دے گی یہی ہوگا کے نہیں ہوگا بھئی جب نئی بن رہی ہوتی ہر طرح سے مزاج ہی نہیں مل رہا الفی سے تھوڑی چپکانا ہے کہ بھئی چپک کے رو بس الگ نہیں ہونا تو جب نئی مل رہی تو میں نے کہا یہ آپ کی قوم کیا کہتی ہے لیکن ہم قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہیں یتفرقا یغن اللہ کل من ساتھ نئی بن رہی جوڑ کی ہر کوشش ناکام ہو گئی محبت سے کیا کرلو علیت کی اختیار کرلو کہنا کہیں ہماری قوم میں ایسا نہیں میں نے کہا پھر یہ آپ کا اخپل اسلام ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر طلاق کو برا سمجھا گیا ہے اچھا کام نہیں ہے شریف لوگ یہ کام نہیں کرتے لیکن جب ایسی نوبت پہنچ جائے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے اللہ کی حدود کے کیا مطلب سر پھوڑ رہے ہیں دوسرے کا وہ اس کو گالی ہے وہ اس کو بددعا ہے وہ مرے وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہی وہ اس کی شکل نہیں ہے یہ ایک تماشا بناوا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں فَلَا جُنَا حَلِهِمَا پھر کوئی حرج نہیں ہے فِي مَفْتَدَدْ بِي عورت کو چاہیے شوہر کو محر واپس کرے اور اس سے جان چھوڑا ہے بولے یہ میرا آپ کا خرچہ ہوا تھا نا شادی پر کیونکہ اسلام میں خرچہ کس کا ہوتا ہے مرد کا ہوتا ہے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورت سے پیسے لے جان چھوڑا ہے کیونکہ مرد نے تو کچھ لیا ہی نہیں ہے اس لئے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہی نہیں فِي مَفْتَدْ بِي عورت میں جو خرچہ ہوا ہے عورت کیا بھئی آپ کا خرچہ ہو گیا تھا یہ خرچہ پکڑو اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو اگر ایسا نا خواتین جا کے یہ اولٹی حرکتیں شروع کرنے بھائی در بھی لگتا ہے بہت سخت مجبوری ہو تو تو ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنائے رشیہ کا کہتے ہیں روس میں ایک یہودی عورت ملی ان کو اور کہنے لگی تم مسلمان ہو میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم مسلمان ہو کہتے ہیں میں نے کہا کیوں وہی تمہیں کیوں تم تو یہودی ہو تم کیسے کہہ رہی ہو اس نے کہا تم مسلمان ہو اس لئے تمہارے ہاں طلاق کا بھی ایک آپشن ہے ہم یہودی ہیں ہمارے ہاں طلاق کا آپشن نہیں ہے اس نے کہا بیس سال سے میرا شہر مجھے چھوڑ کر گیا ہوا ہے مجھے نہ وقت دیتا ہے نہ محبت دیتا ہے نہ خرچہ دیتا ہے اور کیونکہ مجھے طلاق نہیں دیتا لہذا پوری زندگی ہے ہی نہیں بس نبھا کرنا ہے جیسے مرضی ہو تو طلاق کو شریعت نے بہت برا سمجھا ناپسندیدہ سمجھا مگر ایک کھانچہ کھول کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھو ہمارے معاشرے میں کسی خاتون کو طلاق ہو جائے یا کوئی مرد دے دے دونوں کو اتنا بدنام کر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ دونوں کی شادی نہیں ہوتی یہ بھی غلط ہے میرے پاس ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہیں نہیں بن رہی تھی مشورہ کیا ان کے بڑوں نے کہا بھئی الگ ہو جاؤ علیت کی اختیار کر لی اب لڑکے کو کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا کہہ رہے ہیں اس نے تو بی بی کو کیا دی ہے طلاق دی کہیں ہماری بچے کو بھی نہ دے دے بھئی تفتیش کرو ہو سکتا ہے وہ اس بیس پر دی ہو اب وہ ساری زندگی ایسے لوگ لڑکے ہیں ایسے مرے کہہ رہے ہیں یہ لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی کہ اس پہ طلاق کا دھبہ لگ گیا اب خامخہ میں اس کے بدگمان ہوگا اس میں کوئی خرابی ہوگی جب ہی اس کے شوہر نے دی بھئی ضروری نہیں خرابی ہو بہت اچھی ہوگی مزاج آپس میں نہیں مل رہے این ممکن ہے مزاج نہیں ملتے تو نہیں ہوتی دونوں اچھے ہوتے ہیں مگر پھر بھی نہیں ہوتی ہر شخص کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے ضروری نہیں کہ آپ جس چیز کو خوبی سمجھ رہے ہو سامنے والا بھی اس کو خوبی سمجھ رہو اس کی ہمارے پاس حدیث میں مثالیں ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپی ذات بہن حضرت زینب کا نکاح کرایا زید بن حارسہ سے زید بن حارسہ نبی کے چہیتے مو بولے بیٹے اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حب رسول اللہ جب صحابہ کو سفارش کروانی ہوتی تو زید بن حارسہ سے کہتے کہ نبی سے زفارش کرو جا گیا کیونکہ حب حب کہتے ہیں بہت زیادہ محبوب اور ادھر حضرت زینب وہ نبی کی پھپی ذات بہن جنتی خاتون جنتی عورت اتنی سخی تھی کہ صبح اگر راشن ملتا نا پورے سال کا تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ راشن سارا صدقہ دونوں چوٹی کے نیک جب دونوں کی شادی ہوئی ہے تو آپس میں نبا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہ طلاق نہ ہو کیونکہ یہ رشتہ نبی نے کروایا تھا کروانے والا بھی کون ہے اب میں کہیں نکہ پڑھا دوں نا کہیں طلاق ہوجی کہتے ہیں انہوں نے پڑھایا تھا انہوں نے انہوں نے پڑھایا تھا ایک دفعہ میں نے دس سال پہلے کہیں نکہ پڑھایا تو چھے مہینے بعد وہ صحابہ کے کہنے لے یار وہ خلاک خلاک کیس چل رہا ہے میں نے کہا کون ہے آپ کہہ رہے ہیں وہی جس کا ابھی آپ نے جن کی بیٹی میری بیٹی کا آپ نے ہی نکہ پڑھایا میں نے کہا جاتی نہیں جلدی انہوں نے کہا کیا کریں سیزن ایسا ہی چل رہے مارکیٹ میں یہ ہی ہو رہا ہے آج کل تو نکہ کی ترغیب کس نے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ نکہ ہوا نبی کے چہیتے مو بولے بیٹے سے نکہ ہو رہا ہے اور نکہ نبی کی پھپی ذات بہن سے ہو رہا ہے کتنا کامیاب ہونا چاہیے نا یہ نکہ دونوں جنتی مگر پھر بھی کامیاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کر رہے ہیں حضرت زید کو منع بھی کر رہے ہیں بھائی نہیں دو طلاق وہ آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری بننی رہی ہے بڑا پریشان ہوں میری بنتی نہیں ہے امسک علی کا زوجک نبی فرما رہا ہے روک کے رکھو اپنی بیوی کو وَتَّقِ اللہ اللہ سے ڈرو مَت دو حضرت زید اتنے مشوروں کے باوجود بھی حضرت زید نے کہا کہ معاملہ برداشت سے باہر اور طلاق دے دی اور کیا کر دیا طلاق دے دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زینب کو کہا تھا کہ ان سے نکہ کرو تو حضرت زینب کو پھر یہ تھا کہ بھئی میں نے تو نبی کے کہنے پہ کی تھی اور مجھے کیا ہو گئی ہے طلاق ہوئی تو پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہ ان کو یہ نقصان کی طلافی ہو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکہ کیا لیکن اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی دونوں نیک ہیں دونوں صحابی ہیں مگر سر پھٹولنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ علیہ کی اختیار اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا قرآن نے حضرت زید کو تنبی تو کی مگر واحد صحابی حضرت زید جن کا قرآن نے نام لیا یہ اس میں اختیار اشار ہے کہ ہم تنبی بھی کر رہے ہیں لیکن تمہیں پروٹوکول بھی دے رہے ہیں کیونکہ تم نے ناجائز کام نہیں کیا واحد صحابی ہیں فَلَمَّا قَوَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا فرمائے جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور زینب کو کیا کر دی طلاق دے دی زوجنا کہا اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا نام صرف کس کا لیا قرآن نے زید کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ سب کس بات کی علامت ہے کہ بھائی دونوں بہت اچھے ہو کے بھی آپس میں اور بھی ہمارے پاس مثال ملتی ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک صحابی آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کیا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی شوہر کو پہلے دیکھا بولو بھائی نہیں خیال تھا کہ بھائی واجبی تو ہوگا نا بہت سے لوگ شکل و صورت میں دلچسپی نہیں رکھتے اور عام طور پر مردوں میں یہ شکل و صورت کی اتنی زیادہ اہمیت ہمارے معاشرے میں ہوتی نہیں ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھی جیسے سب ہوتے ہیں اس طرح واجبی ہوں گے باقی اخلاق اور دینداری کی تعریفیں سن رکھی تھیں بھائی اچھے اخلاق ہیں دیندار ہیں اچھے اخلاق ہیں یہ سن رکھا تھا دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جب نکاح ہوا تو وہ صورت کے لحاظ سے بلکل ہی کم درجے کے نکلے اور یہ انتہائی حسین خاتون تھی انتہائی خوبصورت خاتون تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوہر کے ساتھ ایک ہی رات گزری ہے کہ اگلے دن نبی کے پاس فوراں آ گئیں صحیح بخاری کی حدیث فرمایا آپ جانتے ہیں کہ میں کس قدر خوبصورت عورت ہوں اور میرے شوہر ثابت الانصاری قد کے لحاظ سے چھوٹے رنگ انتہائی سیاہ اور ان میں صورت کے لحاظ سے بلکل بھی اٹریکشن نہیں ہے کہ میرا سر ان کے سر کے ساتھ اکھٹا نہیں رہ سکتی ناممکن ہے لَا آتِبُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَخُلُقِهِ یا رسول اللہ مجھے ان کی دینداری پر بھی کوئی اعتراض نہیں اور ان کے اخلاق پر بھی کتنے کلیر لوگ تھے دیکھو جتنی بات ہے اتنی بیان کر رہے ہیں آج اگر کسی خاتون کو خولہ لینا ہو عورت اپنے شوہر کو جتنی کائنات میں گالیاں ہیں نا وہ ساری اس کو یہ ایسا بھی ہے یہ خرچہ بھی نہیں دیتا مارتا پیٹتا بھی ہے گالیاں بھی دیتا ہے میرے ماباپ کی بھی زد نہیں کرتا اور پتہ نہیں اس کے تعلقات بھی ہیں لڑکیوں سے ناجائز اور یہ نہ ٹائم دیتا تھا نہ راب کو گھر آتا تھا نہ دن میں گھر آتا تھا اپنی ماں کا غلام بن کے رہتا تھا اور آج تک اس نے مجھ سے کبھی مسکرا کہ بات نہیں کی ہے اور شکل بھی اچھی نہیں ہے اور صحت بھی کھانستہ بھی بہت ہے گھٹکے بھی کھاتا یہ بھی کرتا ہے ارے بھائی کوئی تو خوبی ہوگی نا اور مرد بھی ایسے ہی کرتا ہے یہ بدخلاق بھی ہے اور جناب یہ نہ میری ماں سے بات کرتی ہے تمیز سے نہ میرے باپ سے بات کرتی ہے نہ میری خیال بھائی کوئی تو خوبی ہوگی اللہ کے بندوں بہت ہی ایک فارمیلیٹی پوری کرنے کے لیے کہنے ہاں تھوڑا سا دوپٹہ پہنتی ہے کبھی گبار بس اس طرح کی ٹھوڑی بہت بیان کر دیں گے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم مبالغہ کر رہے ہیں تو حضرت وہ جو صحابی آئیں نبی کے پاس انہوں نے اپنے شہر کے بارے میں کوئی برائی نہیں کی فرمایا ان کے دین اور ان کے اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن شکل و صورت میں بہت زیادہ میں انتہائی خوبصورت اور وہ انتہائی کم درجے کے میں ان کے ساتھ گھٹی نہیں رہ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے کیسی باتیں کر رہی ہو فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کے شہر کو بلاؤ فرمایا کہ تم ان کو طلاق دے دو اور مہر میں تم نے باغ دیا ہے پورے پورے باغ مہر میں دیے جاتے تھے اب پانچ ہزار چھ ہزار یہ مہر چل رہا ہے مارکیٹ میں اب کیا چل رہا ہے پچیس ہزار سکہ رائجل وقت یہ بتانے کے لیے کہ ڈالر نہیں ہے یہ سکہ رائجل وقت اور کچھ مہر فاطمی چلا رہے ہیں تو پورا باغ دیا تھا مالدار صحابی تھے پورا باغیچہ مہر میں دے دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو طلاق دے تو مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ بھئی جب نہیں رہنا چاہتی اور یہ حالتیں ان کی تو ان صحابی نے کہا میں آپ کو آپ کا باغ واپس کرتی ہوں مزید بھی پیسے چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے یہ اسلام میں طریقہ ہے یہ عدالتی خلا میں یہ چیزیں نہیں ہو رہی شہر کو بلائے بغیر عدالت شہر بن کے سارے فیصلے خود بخود کر رہی ہوتی ہے اس لئے عدالت سے جب خلا لو تو کسی دارالفتہ سے کسی مستند ادارے سے اس کی تصدیق کرواو کہ یہ خلا شرعاً معتبر بھی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بعض صورتوں میں معتبر ہوتا ہے اکثر صورتوں میں معتبر نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے تو انہوں نے دے دی طلاق اب اگر وہ نہیں ہوتی اچھا انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی اکرہ الکفر فی الاسلام یا رسول اللہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی کیا مطلب میں مسلمان ہوں اور شوہر سے محبت نہ کرنا یہ مسلمان عورت کا شیوہ نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے تو کفر ہے مجھے محبت ہوگی نہیں میں ان کو سر کا تاج بناوں گی نہیں میں ان کی خدمت کروں گی نہیں ہر وقت دل میں نفرت پیدا ہوتی یہ تو تب ہی چیز ہے نا ہر وقت دل میں ایک پیدا ہوگی تو یہ تو اسلام لانے کے بعد بھی کیا کر رہی ہوں میں کفر والے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت نے عورت کو شوہر سے محبت کا کتنا گہرا حکم دیا ہے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے شوہر سے محبت نہ کرنا اب ایسا نہ آپ بولیں کہ چونکہ مجھے بھی محبت نہیں جلو بدل دو ایسا نہیں ہوتا وہ تو پہلی رات ہی کو ان کو اندازہ ہو گیا تھے کہ بھئی ناممکن ہے آپ کے تو پانچ پانچ بچے ہو گئے ہیں ٹھیک اب پانچ پانچ بچے ہو گئے میاں صاحب بڑے ہو گئے اب تو خوبصورت بھی ہوتے تو وہ ایسا ہی ہو جاتے جیسے اب ہوں ہیں اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جنت میں مردوں کو ہورے ملیں گی ہمیں یہی پرانا والا ملے گا ہے بھئی تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ پرانا والا ملے گا مگر ریپیرنگ کے بعد پہلے اس کے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا اس پہ جتنے اس کے کھڑے ہیں فیلنگ ہوگی سمجھ رہے ہیں سرویس ہوگی اس کی اور ریپیر ہو کے یہ ری کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں نیجی ایسے ایسے اس پہ نئی نمبر پلیٹ چھو ہوگی بقاعدہ اس کو پورا ریپیر ہو کے ملے گا بہت اچھا لگے گا آپ کو جو جیسا بھی ہے نا ٹیڑا مڑا لیکن جنت میں جا کے کیا لگے گا بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ تو اس لیے زیادہ پریشان ہونی کی اگر جنت میں گیا حرکتیں اگر ٹھیک نہ ہوں پھر ایک الگ بات پھر تو اللہ وہاں بدل لیں گے میاں نا وہ جہنم میں آپ جنت میں تو پھر جائرے کسی جنتی سے شادی کرا دیں گے تو اس لیے میاں کو بھی چاہیے اگر یہ پرانی والی چاہیے تو اسی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ ورنہ یہ بھی ہور تو گئی ہے یہ پرانی والی بھی حاصل جائے گی کیونکہ جہنم میں کسی کو بی بی جہنم میں نہیں ملے گی اور وہاں بی بی مل بھی جائے گی تو کیا کرے گا اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے آگ ہے وہ مل بھی جائے گی